بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا جسے آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ کو سب خیرات سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ 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 شکر احسان خیرات سے ہوں آرہے انشاءاللہ جس ویڈیو بھی ریکشن یہ آ رہے ہیں نور حدیث چینل کا نام ہے ان کے چینل کا لنکھ میں نے سب سے موپ دے دوں گا آپ کے لونے چاہے سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو گرے دے گے دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹٹ ہے بڑی بہتین ویڈیو آج کی دوستو آج کی ویڈیو ہم جاننے کوہش کریں گے کہ مہندی علیہ السلام کی آنے کی آخر کیا نشانیاں ہیں قرآن ع関 اibi سے ثابت ہے انشاءاللہ اللہے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو ضرے سے یہ بتایا گیا ہے کہ مہندی علیہ السلام کی آنے کی کیا کیا نشانیاں 對對 ظاہر ہوں گی تب پتا جائے گا کہ مہندی علیہ السلام آنے والے ہیں یا ان کا زہور کس وقت کس ٹائم ہوگا یہ پورا تفصیل سے اس ویڈیو مقت carbohضایا گیا ہے کیونکہ آنے کی کیا کیا نشانیاں بڑی جو پوری ہوں گے انشاءاللہ آنے چاہتے ہو تو مہیندی آرہ السلام سامنے لیجئے گا آنے کا تیت ایک دم ہو چکا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو بہلے میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا کیا نشانی بتائی گے اس ویڈیو ذریعے سے اور ویڈیو اچھے لگے دوستو اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا اور جو بھی حضرت مہیندی چلے پر نئے آتے ہیں وہ سسکر کر لیا کریں تو چلیے بینہ دینی پہلے ہم نے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے گھر والوں میں سے میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے یعنی اس کی بادشاہت عرب پر قائم نہ ہو جائے پھر آپ نے آگے اسے شخصیت کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان کی اور ڈیٹیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا یعنی محمد ہوگا اور وہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے اب دوستو آگے میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہے میں اس کا ذکر کروں گا آپ لوگ اس پر گور کریے گا ذرا سوچئے ذرا توجہ دیجئے گا وہ نشانیاں ایسا لگتا ہے کہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بات پھر بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا غویہ کے ظلم اور ستم کا دور دورہ ہوگا ذرا چلیے جائیے یوکرین اور دیکھ لیجئے وہاں کے لوگوں کو کیا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی عوام کے ساتھ یہاں پر ہم حکومتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آ جائیے غزہ پر پھر اس کے بعد جائیے ان علاقوں میں جہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جہاں مکمل طور پر انسان بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے تو یہ ظلم ساری دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے نمبر دو زلزلے آئیں گے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے جو آتے تھے وہ کبھی آگئے یا پھر سال بعد پھر کبھی آگئے لیکن اب آپ دیکھئے کہ اب زلزلے کسرت کے ساتھ لگاتار آ رہے ہیں ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے اس کے کچھ دن بعد دوسرے ملک میں آ جاتا ہے کبھی ایک شہر میں آ جاتا ہے کبھی دوسرے شہر میں آ جاتا ہے کبھی ناسا وار نہ کرتی ہے کہ اب یہاں زلزلہ آنے والا ہے یہ دوسری نشانی ہے دوستو جو حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگی یعنی زلزلے کسرت سے آئیں گے نمبر تین یہ بہت اہم نشانی ہے ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا گوھر سے سنیئے دوستو ملک شام کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوگا صفیانی کے نام سے ہوگا جو سعداد کو قتل کرے گا بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ملک شام یعنی سیریا میں جو بقائدہ ظلم کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں پر ان میں جو بڑی تعداد ہے وہ سعداد کی تھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد کی تھی ان کی نسل کشی کی گئی ان کو قتل کیا گیا اور بہت سے لوگوں کا تب ہی ایسا ماننا ہے کہ وہاں کا جو حکمران ہے بشر الاسد اسی کو صفیانی کہا جاتا ہے لیکن یہ بات سچ ہو یہ ضروری نہیں ہے بہت سے لوگوں نے اس طرح کی رائے کا صرف اظہار کیا ہے ہم اس سلسلے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہیں گے البتہ یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے شاید صفیانی کوئی اور ہو جو بعد میں آ جائے ہو سکتا ہے نمبر چار چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس سال چاند اور سورج پر گرہن لگ چکا ہوگا یعنی چاند پر بھی گرہن ہوگا اور سورج پر بھی گرہن ہوگا یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں آگے پیچھے واقع ہوگے یہ ان کی نکلنے کی چوتھی نشانی ہوگی نمبر پانچ حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے یعنی ان کا ظہور ہو جائے گا تو ان کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہوگا اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی یہ بہت بڑی نشانی اسی لیے ہوگی کیونکہ یہ اعلان ہوگا پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری مانوتہ کے لیے ہیومن بینگ کے لیے اعلان ہوگا کہ دیکھو اب یہ جو میرا بندہ ہے اس کی اطاعت کرو وہ اعلان یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے اور ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو اور ان کی اطاعت کرو یعنی یہ بالکل کلیر اور دو ٹوک اعلان ہوگا کہ ہم کو اس بندے کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات جو یہ کہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے وحرحال چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ اعلان ابھی ہوا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جب ظاہر ہوں گے تب ہی یہ بات کہی جائے گی نمبر چھے چھٹی بڑی نشانی جو ہے ایک خزانہ جو کعبات اللہ کے اندر ہے جو بیت اللہ کے اندر پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے اللہ عالم بھی سواب وہ کہا ہے اس کا علم سعودی گورنمنٹ کو ہے یا نہیں ہے اللہ ہی کے علم میں ہے بہرحال وہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور اس خزانے کو رتاجل کعبہ بھی کہا جاتا ہے جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اس خزانے کو نکالیں گے اور کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ آنے والوں کو مانگنے والوں کو بھر بھر کے دیں گے یعنی جسے کہتے ہیں جھولیا بھر دیں گے اتنا دیں گے لوگوں کو یعنی گروبت کے اس عالم میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کو خوب سہراب کریں گے خوب ان کو دیں گے یہاں تک کہ لوگ بہت زیادہ اس کو لے کر خوش ہو جائیں گے پھر اگلی نشانی یہ ہوگی کہ لڑائیاں شروع ہو جائے گی سخت جنگیں ہوگی دنیا کے اندر دوستو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کیا آپ گورو فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جنگوں کا ماحول ہے ہر وقت ہمارے نیوز چینل یہ دکھاتے رہتے ہیں تائیوان اور چین کے درمیان ایک جبردست کانفلکٹ ہے اور ایک جبردست اختلاف چل رہا ہے یہ ساری دنیا کے اندر آج جنگ کا ماحول ہے یعنی لگتا ایسا ہے کہ بھوشہ میں یہ جنگیں اور بھی ہوگی یہ ایک اور نشانی ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی پھر جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوگی تب ان لڑائیوں کے درمیان حضرت مسیح کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آسمانی دنیا سے اتر کر دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور مشرقی منار ہوگا شہر دمشق ہوگا اور وہاں کی جامعہ مسجد ہوگی وہاں پر نازل ہوں گے اور اس وقت امامت کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ عدب میں پیچھے ہو جائیں گے مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں تم ہی امامت کرو پھر حضرت مہدی امامت فرمائیں گے یہ گویا کہ ایک حضرت مہدی کے آنے کی ایک اور بڑی نشانی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا خزانہ نکلے گا جو دریائے فرات کے اندر سے نکلے گا اور بڑا وہاں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا اور وہ پہاڑ اس کی نشانیاں بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور وہ پہاڑ اتنا زبردست ہوگا کہ اس کے لئے جنگے ہوگی اور لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل کر دیے جائیں گے یہ بھی آپ کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو واللہ ہو عالم ہاں جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے بعض علماء کہتے ہیں سات سال رہیں گے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نو سال رہیں گے دوستو ایک سوال اور بھی تو دوستو یہ تھا ہمارے ایکشن جو ہم نے دیکھا حضرت مہدی علیہ السلام کا کب ظہر ہوگا دوستو سب سے اہم باقی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کب کس کا ظہر ہوگا یہ اللہ ہی سب بہتر جانتا ہے لیکن جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ نشانیاں کے بلگ پہ دیکھا جائے تو یہ نشانیاں کی ذریعہ سے بتا سکتا ہے چاہے کوئی بھی علم ہو یا کوئی بھی مفتی ہو کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ہمارے پیار ایکار نے بتائی جو قرآن کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے تو اس نشانیاں کے ذریعے سے بتا سکتا ہے کہ یہ یہ ٹائم ہو سکتا ہے ان کا آنے کا باقی اللہ بہتر جانے کب ان کا ظہر ہوگا بس جو حالات چلنے ہیں آج کل کے وہ تو حالات دیکھی رہے ہیں ہم سب جانی دیں کہ بڑے خراب حالات چلنے ہیں پوری دنیا کے حالات بہت خراب چلنے ہیں تو دعاوں کی ترخواست ہیں پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں اور ہمارے ملک ہندوستان کے لئے بھی خصوصیت دعا ضرور کریں تو انشاءاللہ چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو شریر کریے گا ہم آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ